اس حالیہ صلی میں نیویرمتی ہے اور پاکستان کی سبریم کورٹ دن آماؤ اجداد اور اصلاف کی پیروکار ہے اور جس امت کے یہ لوگ علم بردار اور ٹوٹ بیئررز اور نمائندے ہیں اس کی سبریم کورٹ کی نسال خلافت راشدہ سے دیتا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا وہ خلیفت المسلمین تھے امیر الممنین تھے چیف ایگزیکٹیو تھے اور سیدنا فاروق عاظم ہیواز چیف جسٹس اسلامی سٹیٹ مدینہ وہ سبریم کورٹ کے اسلامی سبریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے سیدنا فاروق عاظم عمر صدیق اکبر ہیواز چیف ایگزیکٹیو آپ نے کسی ایک کیس میں دو الگ واقعات ہوئے دو الگ الگ صحابی ہوئے زمین کا ایک پلارٹ لیگل رائٹس کی بنیاد پر ان کو الوٹ کر دیا اور اس چیف ایگزیکٹیو ان کے لیٹر آف الوٹمنٹ جانی کر دیا بعد میں وہ الوٹمنٹ کسی شخص نے شہری نے چینج کر دیا اور چینج ہو کر سپریم کورٹ میں آیا سیدنا فاروق عاظم نے ہیئرنگ کی دونوں الگ کیسز کی ہیئرنگ کی اور دونوں کیسز میں آپ نے چیف ایگزیکٹیو آپ اربی استعلاع میں انہیں خلیفت و رسول کہتے ہیں آپ امیر اور ممنین کہیے اگر اس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی ٹرم دیں تو اس کو ملک کا صدر کہیے سیدنا سندھی کے اکبر کو اگر پارلیمانی نظام کی استعلاع استعمال کریں تو وزیر اعظم کہیے جو چاہیے کہ چاہے کہہ لیجئے وہ سربراہ ریاست و حکومت کا ان کے لیٹر کو دونوں کیسز میں سیدنا عمر فاروق نے چیف جسٹس نے دونوں کو نل اینڈ وائیڈ دیکلئر کر کے کردم کرنے منسوخ کر دیا لوٹی لوٹی جب منسوخ کر دی اسی حابی تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید خلیفہ چیف اگزیکٹیو چیف جسٹس سے بھی بڑا ہوتا ہے تو وہ اپیل کے لیے سیدنا سندھی کے اکبر کے پاس چلے گئے دونوں کیسز میں اپیل ہوئی آپ نے جب اس کی اپیل سنی تو جواب دیا لا اجددو شہین ردہ عمر جس کو عمر یعنی چیف جسٹس نے منسوخ کر دیا ہے میں بطور چیف اگزیکٹیو اس کی سماد کا اختیار دینی رکھتا یہ اسلامی تریڈیشن ہے جڑیشی کی انسٹیچوشن کی ڈیموکریسی کی یہ تاریخی بات آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ جب بارہ سو باون عیسری میں خلافت بغداد پر حملہ ہوا منگولیوں اور تاتاریوں نے جو تاتاری ہتنا اٹھا انہوں نے سارے پغداد کو طاقتوں پر آج کر دیا مسجدیں مسمار ہو گئی مذہبی دارے مسمار ہو گئے خانکہیں مسمار ہو گئی لائبریہ مسمار ہو گئی بائیس لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیا تاتاریوں نے بائیس لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیا کوئی دارہ نہیں بچا تھا اٹھتالیس سال تک بارہ سو باون عیسری سے لے کر تیرہ سوئی سوئی تک پچاس سال اس سرزمید پر مسلمان تھے مگر ان کی کوئی سلطنت اور حکومت نہیں تھے پچاس سال مسلمان بغیر حکومت اور سلطنت کے رہے تھے اس کے بعد آٹمن امپائر کی ابتدار کی عثمان خان آئے اور تغرر خان اور پھر آگے آغاز ہوا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس سال جب خلافت بغداد کا کوئی داراری بچا تھا اور تعتاری فتنے کے سامنے بند ڈالنے والا کوئی انسٹیچوشن نہیں تھا تو پچاس سال تعتاریوں نے ہر چیز اڑا کے رکھتی مگر اسلام کا جو قانون عدالتوں میں نافذ و عمل تھا law of the land اس کو نہ بدل سکے انہوں نے دت بار law of the land کو بدلنے کی کوشش تھی مگر اسلام کی اس سلطنت کے جو جج تھے بغیر کسی اور سارے کے اتنے مضبوط تھے کہ پچاس سال ججوں نے سلطنت کے بغیر اپنے قانون کی بازت تھی یہ ججوں کا پردار یہ ادریہ کا تھا خلافت عثمانیہ میں آٹمن امپائر میں دو خلقہ ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نامزد کیا اور خلیفے کے آرڈر اپنینلی کوئی چیلنج کرنے کی جورت نہیں کرتا تھا بیٹے کو سکسیسر کے طور پر نامزد کیا وہ چیلنج ہوا اور شیخ الاسلام جو ان ایڈر ویڈ چیف ڈسٹس بھی تھا تو شیخ الاسلام یعنی چیف ڈسٹس نے خلیفہ وقت کے عثمانی ترکوں کے زمانے میں دونوں آرڈرز او اپوائنٹمنٹ کو کینسل کر دیا یہ سوٹوپری میسی اپ جوڈیش اسلام نے حکمرانوں کو یہاں تو حکمران بھی اسلام نے کمزور کیے قانون کے سامنے سیدن علی شیر خدا وہ خریباتے چیف ایگزیکٹر تھے ان کے خلاف ان کی اپنی زیرہ چوری ہو گئی اپنی زیرہ چوری ہو گئی عدالت میں کیس گیا یہودی کے خلاف آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو گواہ پیش پیش گیا پوچھا کہ جب آپ نے یہ زیرہ خریدی کوئی گواہ تھا فرمایا میرا بیٹا حسن میرے سال سال محرومِ عدریہ نے کیا جواب دیا خریف آئے وقت چیف ایگزیکٹر کو عدریہ نے کہا علی بے شک آپ بھی سچے ہیں آپ کا بیٹا بھی سچا ہے مگر عدالت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کر سکتی زیرہ لے کر حضرت علی سے زیرہ لے کر عدالت نے یہودی کو دے یہودی کو جب عدالت نے گرا زیرہ دے دی خیسرہ سنا دیا یہودی کی آنکھوں سے آنسو چھلت پڑے قدموں پہ گر پڑا اس نے زیرہ لوٹا کے حضرت علی شیر خدا کی گود میں رکھ دی اور کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا اس نے کہا ماہ اسلام کا انتحان گنایا جاتا اس نے کہا واقعا تن زیرہ میری نہیں تھی اس نے کہا زیرہ میری نہیں تھی زیرہ علی شیر خدا کی تھی مگر میں آج عدالت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام میں عدالت نے کتنی مضبوط ہے اسلام میں قانون مضبوط ہے یا اکمران مضبوط ہے نظام مضبوط ہے یا اکمران مضبوط ہے میں نے دیکھ ریا کہ اسلام کا نظام مضبوط ہے